نواب مرزا شوک اور بہاری عشق اٹھارہ سو چھتالیس اور اٹھارہ سو سنتالیس کی تصنیف ہیں تیسری مصنوی زہر عشق جو سب سے زیادہ مشہور ہے اٹھارہ سو سٹھ اور اٹھارہ سو چونسٹھ کے درمیان لکھی گئی زہر عشق ایک بے نام نوجوان لڑکی اور لڑکے کی محبت کی چھوٹی سی کہانی ہے اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں لیکن نظم میں اثر اور کیفیت اس قدر ہے کہ عشق و محبت کی زرہ زرہ سی باتیں بھی سچی اور اصلی معلوم ہوتی ہیں شاید اسی بنا پر اس مصنوی کو پڑھنا عیب سمجھا جاتا تھا اور اس کی اشارت پر پبندی لگا دی گئی تھی اردو میں ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جن میں ان معاملات کو بہت کھل کر بیان کیا گیا ہے اور ان کے سامنے جہر عشق بلکل سادہ اور معصوم معلوم ہوتی ہے یہ شاعر کا کمال ہے کہ سچائی کے ساتھ ان واقعات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ مصنوی نہایت پر اثر بن گئی ہے جو اشار اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ مصنوی کے اس ایسے سے لیے گئے ہیں جب ہیروین خود کشی کرنے سے پہلے ہیرو سے ملاقات کرتی ہے اور اسے نصیت کرتی ہے دنیا کی اونچ نیچ سمجھاتی ہے اور زندگی کی ناپائیداری کا احساس دلاتی ہے